السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ قبر میں فرشتوں کا سوال فرمایا سرکار دو عالم نے کہ میت کے پاس قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جو اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ من رب کا تیرا رب کون ہے اور اگر مومن ہے تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالی ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ من دین کا تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا گیا وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ یہ تجھے کیسے معلوم ہوا وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالی کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لیا اور اس کی تصدیق کی سورة ابراہیم کی آیت میں اس مضمون کا ذکر ہے جس جب وہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو اللہ کا ایک منادی آسمان سے پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جنت کا آرام اور اس کی خوشبو اس کو پہنچتی رہتی ہے اور جہاں تک اس کی نظر جائے وہاں تک قبر کشادگی کر دیتی ہے